خدا کے دین کی خدمت کا ایک انمول ادارہ ہے ادارہ رہے برے انسانیت تو سب کو پیانا ہے ادارہ رہے برے انسانیت میں حکومت سے اگر مانگ کروں بھی تو مانگ کرنے کا کوئی مذہب ہونا چاہیے مجھے ایسا محسوس ہو کہ حکومت دیانت داری سے کام کر رہی ہے تاثب نہیں کر رہی ہے کرونا کے بعد جو حالات ملک میں ہوئے مجھے ایسا لگا کہ شاید ان لوگوں کو بھی احساس ہو گیا ہے اپنی غلطیوں کا لیکن ابھی جو تازہ واقعہ سامنے آیا اور میڈیا کو جو میں نے رویہ دیکھا اس کے بعد مجھے یہ محسوس ہوا تبلیغی جماعت کی بات کر رہا ہوں میں اس کے بعد مجھے یہ محسوس ہوا کہ ابھی یہ اپنے پرانے رویہ پر قائم ہیں برقرار ہیں طریقہ انہوں نے ابھی اپنا نہیں بزلا ہے جبکہ مجھے نہیں لگتا کہ ہندوستان میں کیا بلکہ پوری دنیا میں تاریخ اسلام میں کہیں ایسا واقعہ ملا ہو کہ مسلمانوں نے جمعہ کی قربانی دی ہو اس سے بڑی قربانی مسلمان دے نہیں سکتا ہو اس کے پاس اس سے بڑی کوئی قربانی دیگلی آئے نہیں لیکن اپنے ملک میں اپنے ملکواسیوں کو اور تمام دنیا کا ساتھ دینے کے لیے مسلمانوں نے یہ قربانی دی کہ جمعہ کے بجائے اپنے اپنے گھروں میں ظہر پڑھ لی لیکن ان کا رویہ آج بھی میں یہ دیکھ رہا ہوں میں کس پردھان منصری سے مانگ کروں کس حکومت سے میں مانگ کروں جو حکومت آج بھی ساتھ سوٹ کے نام پر یہ کام کر رہی ہے اگرچہ ہمارا اختلاف ہے ان تنظیموں سے اور تبلیغی جماعت سے ہمارا اختلاف ہے اکیزے کا اختلاف ہے اس کے باوجود میں نے جو غور کیا ہے میں نے جو سمجھا ہے تو میں اس نصیجے پہ پہنچا ہوں کہ ان کی کہیں کوئی غلطی نہیں ہے ان کے یہاں مہمان آتے رہے ہیں پہلے سے اور انٹیلیجنس کے پاس روزانہ ان کی تفصیل جاتی ہے لس جاتی ہے انٹیلیجنس کی جانکاری میں ساری بات تھی پرشاست کی جانکاری میں ساری بات تھی انہوں نے لکھ کر بھی دیا لوگ ڈاؤن کے بعد وہ لوگ جو رک گئے ان کا انتظام نہیں کیا گیا لکھ کے دیا گیا اس کے باوجود انتظام نہیں کیا گیا تو وہ جو حکومت ایسا تاثر کر رہی ہے بنظام کیا جا رہا ہے ان کو نشانہ بنا کر پوری مصرم قوم پہ انگوش نمائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سرطان نظام الدین کا نام آ رہا ہے تو اس قسم کی جو حرکتیں ہیں تو میں کس سے مانگ کروں اور کس کے لیے مانگ کروں مانگ مجھے کرنی ہے میرا ماننا یہ ہے کہ عذاب میں گرفتار مسلمان اپنے آمال کی وجہ سے ہے میں وہاں جا کے گرگڑا کے دعا کروں مجھے یقین ہے کہ گرگڑا کے وہاں جا کے دعا کی جائے گی قبول ہوگی لیکن اگر وہی ایمانداری سے یہاں گرگڑا کے ہر مسلمان اپنے گناہوں کا اصراف کرے اور اپنی خلطیوں کو تسلیم کرے اور مسجد میں تو دکھانے کی بات نہیں کرتا میں اپنے گھر میں تنہائی میں اگر گرگڑا کے وہی دعا اور وہی کام کی ادا کر وہی عبادت کی جائے گی تو وہی قبولیت ملے گی دکھاوے کا وقت نہیں ہے میرے بھائی اس وقت صرف اس بات کی ضرورت ہے کہ اللہ کو دکھاؤ کہ ہم تائم ہو گئے ہم اپنی غلطیوں کو تسلیم کر چکے ہیں اور اب ہم وہ گناہ دوبارہ نہیں کریں گے لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں آج بھی لنٹروں پہ لوگ بیٹھے ہوئے آپس میں گپشک کر رہے ہیں تفری کر رہے ہیں ہس کی مذاب کر رہے ہیں کچھ لوگوں کو مجھے لگتا ہے کہ شاید بہت سے ایسے بھی مسلمان ہیں جن کو نماز یاد ہی نہیں ہے اور وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھ کے جو سب پڑھ رہے ہیں ویسے ہی انہوں نے سجدے بغیرہ کر لیے میں ان سے بھی یہ کہتا ہوں کہ جتنی آتی ہے جیسی آتی ہے رونا تو آتا ہے رونا تو آتا ہے سجدہ کرنا تو آتا ہے سجدہ کرو گرگڑاو رو مارکی مانگو کوئی دوسرا راستہ بچا نہیں ہے اس وقت کسی قسم کا دکھاوانی ایماندار ہو جاؤ اور ایمانداری کے ساتھ اپنے رب سے لو لگاؤ اس کے علاوہ کوئی راستہ بچی ہے یہ جو حکومت سے حکومت سے حکومت سے میں اتنی مانگ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے واسے اگر چاہتے ہو کہ کرونا دنیا سے ختم ہو جائے تو اپنے آپ کو ایماندار کر لو تم سب کے ہو اور تمہارے اوپر سب کی ذمہ داری ہے تم سب کے ساتھ انصاف کرو مسلمان تمہارے ساتھ کھڑا ہوا ہے اس مشکل وقت میں ہم نے تمہارا ساتھ دیا ہے اور اپنے جمعہ قربان کیا ہے اس سے بڑی قربانی ہمارے پاس دینے کو نہیں ہے ہم جان دے دیتے لیکن جمعہ نہیں چھوڑتے لیکن ہم نے جمعہ چھوڑا اور ظہر پہ آ گئے یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ ہم نے اپنے ملک کے لئے قربانی دیا ہے تمہیں بھی اپنے طریقوں کو درست کرنا پڑے گا تم جو تاثر کا رویہ اختیار کیا ہو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومتوں سے مان کرنے کی اسٹیج نہیں ہے یہ اسٹیج بس صرف اپنے رب سے لو لگانے کی ہے اپنے گھر میں جو لنٹروں پہ بیٹھ کے اپنے گھر کے آگے لنٹروں پہ بیٹھ کے جو وقت گزار رہے ہو تفریح کر رہے ہو وہ وقت اپنے بزرگوں کا ذکر کرنے میں گزارو اللہ اور رسول کا ذکر کرنے میں اوراد و وضائف میں گزارو عبادت میں گزارو جتنی عبادت کر لوگے اور جتنی رب سے لو لگا لوگے اللہ تعالیٰ تمہارے حال پہ رحم فرمائے گا اور اگر تم اپنا یہ طریقہ نہیں بدلو گے تو تم سمجھو حکومت سے تمہیں کوئی فائدہ مل جائے یا کسی سے کوئی فائدہ مل جائے کوئی فائدہ نہیں ملنا جب تک تم طائب نہیں ہوگے مجھے نہیں رکھتا ہے کہ تمہیں ان تکلیفوں سے نجات ملے رہے ہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں ہم حکومت سے مانگ کر رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں حکومت کے سامنے ایک پستاو رکھا جائے اٹلی کے پرائی منشتر ہم اپنے ہاتھ کھڑے کر دیں گے فیل ہو گیا ہے وہ حکومت کا میں یہ رویہ دیکھ رہا ہوں کہ حکومت حکومت کا رویہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ حکومت کورونا کی آر میں اپنے فائدے حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے مہاراشت کو وہاں سرکار گرانے کے لیے کورونا نہیں تھا وہاں سرکار بنانے کے لیے کورونا نہیں تھا تم اپنے سارے کام کرتے چلے جا رہے ہیں کورونا نہیں ہے پوری دنیا سے پیسے حاصل کرنے کے لیے کورونا نہیں ہے ملک کو کھوگلہ کر دیا ملک کو بھیج جالا ملک میں کہیں کچھ بچا نہیں ہے ارت ویوستہ بلکل چڑھ مرا گئی ہے حکومت اب جو کچھ بھی ناکامیاں ہیں محرومیاں ہیں جو ملک کو نقصان ہوا ہے اپنے اس تمام ناکامی کو کورونا کے اوپر رکھا اپنا پلہ جھاڑنے والی ہے حکومت سے کوئی امید مطلب ہو حکومت بی ایمان ہے بی ایمان تھی اور یہ بی ایمان ہی رہیں گے یہ ایماندار نہیں ہونے والے ہیں یہ جیسے تاثب پہلے کر رہے تھے میں تو کہہ میں سیدھی بات کر رہا ہوں مسلمانوں کو اس وقت اپنے ملک کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تمام چیزیں ان کے تاثب ان کی نفرتیں ان کو ترک کر دو اس کی طرف مت رکھو اپنے ملک کے ساتھ کھڑے رہو اور بھائچارہ بنا کے رکھو اور اپنے رب سے لو لگاؤ دنیا اس وقت بلکل ترک کر دو دنیا سے کوئی واسطہ مت رکھو صرف اپنے رب سے لو لگاؤ گھر سے باہر بلکل مت نکلو ضروری کام کے لیے جسنا نکلنا ہے بس اترن نکلو باقی کہیں جسی کو کوئی جبت کرشانی ہے الحمدللہ جسنا بل پڑے گا وہ کیا جائے گا بذرگو اس وقت مسلمان صرف اس طرف توجہ دے لے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت سے محروم کر دیا اپنے گھر تک آنے کے لیے قدم ہمارے باندھیے ہم وہاں تک نہیں جائے سکتے اس سے بڑی سزا اللہ اور کیا دے گا اس سزا سے اگر بچنا ہے تو اللہ نے تمہیں اپنے گھر میں آنے سے اجازت نئی دی ہے اپنے گھروں کو اللہ کا گھر بنالو انشاءاللہ تمہارے سارے مسئلہ اپنے گھر کو اپنے گھر کو اللہ کا گھر بنالو پاک کرو ساف کرو اور گھر میں ایسے رہو جیسے مسجد میں رہنے کی ہمیں حکم ہے تب ہمارا کچھ مسئلہ حضرت میں آپ کے بزائے کرنا چاہتا ہوں چائنہ نے اپنا رویہ بننا تھا چائنہ کے حالات چائنہ کے حالات ٹھیک ہو گئے اس نے اپنی غلطی کو مانا چائنہ نے مانا اس نے قرآن پہ پابندی لگائی نمازوں پہ پابندی لگائی مسجدوں پہ اس نے وہ تمام طریقے اپنے درست کیے اس کے حالات درست ہو گئے اس کے اس کے کرونا تقریباً ختم کنٹرول کر لیے کنٹرول کر لیے اس کے سارے بازار کھن گئے یہی ایک پرستاؤ میں انہیں تب دوں جب مجھے ان میں کہیں ذرا سی بھی دیانتداری نظر آئے تب میں ان کو ضرور بھیجوں گا لیکن مجھے ان کے یہاں دیانتداری نظر نہیں آ رہی آج بھی مسلمانوں سے ان کے دلوں میں وہی نظر ہے جو کل تھی آپ کی بات درست ہے حضرت مگر یہ وہ امریکہ میں بھی سرکار محمدوں ساتھ کر رہی تھی اکلی میں بھی کر رہی تھی فرانس میں بھی جس جنہی اپنا طریقہ ٹھیک کر لیں گے اس دن انشاءاللہ حالات بلکل ٹھیک ہو جائیں گے جب تک یہ اپنا طریقہ نہیں بدلیں گے مسلمان تکلیف میں ہے یہ الگ بات ہے لیکن ہمارا دیش تکلیف میں ہے ہمیں اس کی بھی تکلیف ہے ہم جبل تکلیف میں ہیں مسلمان تکلیف میں ہے اپنی مسجد میں نہیں جا پا رہا ہے اپنے مدرگوں کے یہاں حاضر ہی نہیں لگا پا رہا ہے یہ مسلمان کی تکلیف اپنی جگہ ہے لیکن پورا ملک ہمارا تکلیف میں ہے ہمارے ہندوستانی بھائی تکلیف میں ہے حکومت بیمان ہے یہ ساری تکلیفیں اس وجہ سے میرا ماندہ یہ ہے حکومت جب تک بیمان رہے گی چائزہ کی طرف تب تک تب تک ان تکلیفوں سے نہ ہندووں کو نجات ملے گی نہ مسلمانوں کو نجات ملے گی ادارہ رہے برے انسانیت تو سب کو پیانا ہے